شباز شریف جو آپ نے درست ثابت ہوتے ہوئے دیکھی ناظرین کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا بڑا دانشمند مہربان اور انصاف پسند اس کے زمانے میں ملک نے بہت ترقی کی اور اعایہ اس کو پسند کرتی تھی اس بات کی شہادت نہ صرف اس زمانے کے محکمہ اطلاعات کے کتابچوں اور پریس نوٹوں سے ملتی بلکہ بادشاہ کی زمانے عمری سے بھی بادشاہ کے زمانے میں ہر طرف آزادی کا دور دورہ تھا لوگ آزاد تھے اور اخبار آزاد تھے کہ جو چاہے کہیں جو چاہے لکھیں بشرتے کہ وہ بادشاہ کی تعریف میں ہو خلاف نہ ہو اس بادشاہ کا زمانہ ترقی اور فتوحات کے لیے مشہور ہے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آتی تھی کہیں تل دھرنے کو جگہ باقی نہ تھی جو لوگ لکھ پتی تھے دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی ہو گئے حسن انتظام ایسا تھا کہ امیر لوگ سونا اچھالتے ملک اس سیرے سے اس سیرے تک بلکہ بعض اوقات بہرون ملک بھی چلے جاتے تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ پوچھے اتنا سونا کہاں سے آیا اور کہاں لیے جا رہے ہو روحانیت سے شغف تھا کئی درویش اسے ہوائی اڈے پر لینے چھوڑنے جاتے یا اس کی کامرانی کے لیے چلے کاٹتے تھے طبیعت میں افو اور درگزر کا مادہ ازہد تھا اگر کوئی شکایت کرتا کہ فلان شخص نے میری فلان جائدات ہتھیالی ہے یا فلان کارخانے پر قبضہ کر لیا ہے تو مجرم بادشاہ کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو وہ اسے معاف کر دیتے تھے بلکہ شکایت کرنے والوں پر خفا ہوتے تھے کہ عیب گوئی بری بات ہے جب بادشاہ کا دل حکومت سے بھر گیا تو وہ اپنی چیک بکیں لے کر تارک دنیا ہو گیا اور پہاڑوں کی طرف نکل گیا ناظرین شہباز شریف بھی آج کل دیار غیر کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں بلکہ اگر ایسا کہا جائے کہ انہیں سکھ کا سانس ہی وہاں پہنچ کر آیا تو بے جانا ہوگا ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت اور نون لیگ کے درمیان این نارو حتمی شکل دینے کے لیے شہباز شریف برطانیہ گئے مگر میاں صاحب کی ناخلف اولاد جو یہاں اور وہاں دونوں جگہ موجود ہیں راستے کا پتھر بنی اور مستقبل قریب میں یا یوں کہا جائے کہ آنے والے دو سے تین ماہ میں کوئی این نارو نہیں ہوگا اور نون لیگ کا وہ دھڑا جس کی سرپرستی مریم نواز کے ہاتھ میں ہے اور اسحاق دار کی دوریں بھی وہیں سے کنٹرول ہو رہی ہیں اب صرف مزہمت ہی کی سیاست کریں گے اور شہباز شریف کی مثال تو اس بیمار کیسی ہے جو کنبل کو چھوڑنا تو چاہ رہا ہے مگر کنبل اسے نہیں چھوڑا یعنی وہ کسی قسم کی مزہمت نہیں چاہتے مگر مریم نواز کی موجودگی میں وہ فیصلہ کرنے کے اختیار سے محروم ہے شہباز شریف کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ چھوڑنا اس بات کا اندیا دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی گوا کر بس اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں مگر مریم نواز نے تو ابھی حال ہی میں مزہمت کی سیاست میں باقاعدہ قدم رکھا ہے اور وہ شاید اس زوم میں بھی مبتلہ ہیں کہ شاید وہ کوئی ایسی تحریک چلانے میں کامیاب ہو جائیں گی جو عمران خان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا ناظرین سیاست کی یہ بسات اپنے آخری راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے اپوزیشن کی دونوں جماعتوں کا وطیرہ مال بچاؤ آل بچاؤ کھل کر عوام کے سامنے آ چکا ہے اب نون لیگ کی آئندہ سیاست شہباز شریف کی وطن واپسی پر منحصر ہے اگر وہ آ گئے تو شاید نون لیگ کے بیانیے کو تقفیت ملے ورنہ شاید عوام سیاسی حریف اور شاید حلیف سیاسی جماعتیں بھی نون لیگ کا جینا دھوبر کر دے گی ہم نے سوچا ستاروں کی روشنی میں اسی سوال کا جواب تلاش کر لیا جائے کہ شہباز شریف تارک دنیا ہو چکے ہیں اس بادشاہ کی طرح جس کا ہم نے ابتدا میں قصہ سنایا یا واپس آ کر زرداری صاحب کی طرح عمران خان کو بھی سڑکوں پر گھسیٹیں گے یا بس ریٹائرڈ ہٹ ہو کر باہر سے تماشائی کی طرح میچ دیکھیں گے اور آپ کے بھی ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ کیا جناب شہباز شریف بجٹ سے پہلے پاکستان آئیں گے یا نہیں جناب شہباز شریف کی تاریخ پیدائش 23 سپتمبر 1951 ہے اور وہ لاہور میں پیدا ہوئے ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ وہ زیر عطاب آئیں گے لیکن پھر بھی طاقتور رہیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ ستاروں کی روشنی میں وہ واپس آتے ہیں یا نہیں ان کے ذائچے کا تالے برج اقرب جس کا حاکم سیارہ مریخ جو تالے اور چھٹے گھر کا حاکم سیارہ ہو کر 24 جون 2019 کو نوے گھر میں آ کر حبود یافتہ ہو جائے گا اور تقریباً 10 اگس 2019 تک حبود یافتہ رہے گا یہ وہ وقت ہوگا جب صحت کی خرابی ذہنی دباؤ میں اضافہ روک دکھ تکلیف کی نشاندہی ہوتی اور ہر قسم کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے کہ وہ اگر اس عرصے تک پاکستان واپس آ جاتے ہیں تو اس موقع پر منیر نیازی صاحب کا ایک شیر عرض کرتا چلوں ناظرین مسلم لیگ نون کا جو بھی منشور ہو یا وہ حکومت وقت کے خلاف جو بھی پالیسی ترتیب نے لیکن ذاتی اعتبار سے شباہ شریف پاکستان آنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن حالات ان کا ساتھ نہیں دیں گے ان کے ذائچے میں اطارت کا دور اکبر اور زہل کا دور اسخر جاری ہے مجھے سیاسی سرگرمیوں سے زیادہ ان کی صحت کے بارے میں تشویش ہے کیونکہ پندرہ جون سے لے کر دس اگست دوہزار انیس تک ان کو قیدوبند اور نظربندی جیسی صورتحال برداشت کرنی پڑ سکتی ہے اور ان کا پاکستان واپس آنا ان کی مشکلات میں ایسا اضافہ کرے گا کہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہو اور این ممکن ہے کہ وہ بھی اسی کشتی کے سوار ہو جائیں جس کی سواری آج کل میاں محمد نواز شریف تنہ تنہا کر رہے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی